بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی تو دوستو کیسے آپ دوستو جب بھی ہم اپنے ملک سے باہر جو ہے نا جانے کا پلان کرتے ہیں تو ہماری یہ فرسٹ پریارٹی ہوتی ہے کہ ہم وہاں پر جا کر اچھی ارننگ کریں پیسہ کمائیں خود اپنا فیوچر برائٹ کریں اپنی فیملی کو سپورٹ کریں اب پاکستانیوں کے لیے یا انڈینز کے لیے سب سے جو پہلا کنٹری ہوتا ہے جہاں پر آسانی کے ساتھ ہم آ سکتے ہیں وہ یو اے ہی ہے اب انڈینز کے حوالہ سے تو مسئلہ نہیں چل رہا یو اے ہی کے اندر پاکستانیوں کے حوالہ سے چل رہا ہے اور امیدہ کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ بلکل اسی لیول پر آ جائے گا لیکن آیا کہ اس کے علاوہ آپ کے لیے اور کیا کیا آپشنز ہیں پیسہ کمانے کے لیے جاب کرنے کے لیے اپنے ملک سے باہر تو سب سے پہلے جو آپ کے لیے بیسٹ ہے کنٹری وہاں پر جانا اور ادھر جا کر کام کاج کرنا دوبائی یو اے کے سیم سیم وہ کنٹری ہے جی سعودیہ آریبیا جی ہاں میرا فیورٹ کنٹری بھی ہے ویسے بھی آپ وہاں پر جا کر کام کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کر لیتے ہیں حج بھی کر لیتے ہیں تو اکثر جو ہے نا بندوں کے جو ویزا کے پیسے ہیں نا اسی میں ہی پورے ہو جاتے ہیں اکثر بندے کہتے ہیں کہ بھائی اگر بندہ ہاتھ جمڑا کر لے تو ہمارے پیسے اسی میں ہی پورے ہو جاتے ہیں تو سعودیہ جو ہے نا آپ کے لیے بہترہ اپشن ہے سعودیہ جو ہے نا دوبائی کے سیم سیم ہے اور جتنے پیسے آپ یو اے دوبائی میں کما سکتے ہیں اتنے پیسے ہی آپ تقریباً سیم سیم ہی ہے اتنے پیسے آپ سودیا کے اندر بھی جو ہے وہ کما سکتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ پیسے آپ وہاں پر کما سکتے ہیں لاکھ ڈیڑ تو عام ارننگ ہے وہاں پر جس طرح یو ای کے اندر ہے کہ آپ لیبر طبقے کے اندر بھی ہیں تو آپ ستر اسی ہزار اتنے پیسے بچا لیتے ہیں نارمل اور سودیا کے اندر بھی اگر بات کی جائے تو اتنے پیسے آپ نارمل وہاں پر کما سکتے ہیں اس سے زیادہ پیسے بھی آپ کما سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی سکل پر آپ کے اپنے ہونر پر آپ کس کیٹیگری کے اندر فاعل کرتے ہیں اگر بات کی جائے کہ سودیا کے اندر کون کون سی جابز ہیں تو آپ کے لیے وہاں پر جنابے والا لیبر میں جابز ہیں آپ کے لیے وائٹ کالر جابز ہیں بلو کالر جابز ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کے پاس اگر کوئی سکل ہے تو سکل ورکر میں آپ بہت ساری جابز کر سکتے ہیں مارکیٹس کے اندر جابز ہیں آپ اگر ڈیلیبری وائٹ کا کام کرتے ہیں تو یہ بھی کام آپ وہاں پر کر سکتے ہیں کنسٹرکشن ہیلپر کا کام بہت زیادہ ہے کمپنیوں کے اندر بہت زیادہ کام ہے اسی طرح جو ہے نا وہاں پر جو ہے مکتہ اور مدینہ کے اندر کلینر کا کام جو کیا جاتا ہے اس کا ویزا آپ لے سکتے ہیں بہت سارے جو ہے نا کام وہاں پر موجود ہیں تو آپ کے لیے نمبر ون جو کنٹری ہے ڈسٹس دبائی اور یوئی کے سیم سیم وہ سعودیہ ہے اسی کے ساتھ ساتھ نمبر دو پر بات کر لیتے ہیں بہرین بہرین بھی جو ہے ایک ایسا کنٹری ہے اسلامی کنٹری بھی ہے اور وہاں پر جا کر آپ جو ہے نا اچھی جاب کر سکتے ہیں خاص طور پر وہاں کی جو کرنسی ہے وہ بہت ہی جنابے والا ہیوی کرنسی ہے دنیا کے دوسرے نمبر پر اس کی کرنسی آتی ہے سب سے پہلے جو ہے نا کرنسی ون نمبر جس کی ہے وہ کنٹری ہے قویت سیکنڈ نمبر پر جو کرنسی ہے وہ بہرین کی ہے کہ اگر آپ وہاں کا ایک دینار کماتے ہیں تو پاکستانی یہ کونے آٹھ سو روپیہ بنتا ہے یوئی کا اس ٹائم میں ریڈ چیک کر رہا تھا چھہتر روپیہ بنتا ہے چھہتر فورٹی فائف تک یعنی کہ اگر ادھر کا ایک درم کماتے ہیں اور اگر سعودیہ کا آپ ایک ریال کماتے ہیں تو وہ زیرو پوائنٹ نائنٹی ایٹ یعنی ایک درم سے بھی کم ہے لیکن سیم سیم درم کے ہی ہے ریال لیکن جو بہرین کی کرنسی ہے وہ آپ اگر ایک دینار کماتے ہیں تو آپ جو ہے نا پاکستانی روپیز میں اس کو کنورڈ کر لیں کہ پونے آٹھ سو روپیہ یہ بنتا ہے سات سو پینتالیس یعنی روپیز میں یہ بنتے ہیں تو آپ کے لیے بہرین ایک بہت اچھا آپشن ہے وہاں پر آپ کنسٹرکشن کی جو جاب ہے وہ کر سکتے ہیں وہاں پر آپ مارکیٹس کے اندر جاب کر سکتے ہیں اسی طرح وہاں پر آپ کو جنابے والا آرمی کے اندر بھی جاب مل سکتی ہے بہت سارے میرے جاننے والے ادھر کی بہرین کی آرمی کے اندر جو ہے نا وہ برتی ہیں تو یہ ساری کی ساری جاب آپ وہاں پر کر سکتے ہیں اور وہاں کی اگر بات کی جائے تو لاکھ ڈیڑھ تو نارمل سیلری ہے دو لاکھ اڑائی لاکھ پھر جہاں جیسے جیسے آپ کا پرفیشن ہوگا اس حساب سے جو ہے نا آپ کی وہاں پر ارننگ ہو سکتی ہے نمبر تھری پر اگر بات کی جائے تو جس کنٹری کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کنٹری کا نام ہے کتر کتر ایک بیسٹ کنٹری ہے ارننگ کے حوالہ سے دبائی کے سیم سے میں یہاں پر کسی کنٹری کو برا بلا نہیں کہہ رہا ایک آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں پوائنٹ دے رہا ہوں کہ دبائی یوئی کے علاوہ بھی دنیا کے اندر ملک ہیں کہ جہاں پر جا کر آپ سٹیبل ہو سکتے ہیں اچھی ارننگ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنا فیوچر اپنے ملک کے اندر نہیں دیکھ رہے تو یہ سارے کے سارے کنٹری بہت ہی بیٹر ہیں گلف کے اندر خاص طور پر میں گلف کی بات کر رہا ہوں اور یہ جو ایزی ویزا مل جاتا ہے جن کنٹریوں کا اسی طرح دوستو یہاں پر میں ابھی شامل کروں گا ایک اور کنٹری کو جس کا نام ہے جی ملائشیا ملائشیا بھی ایک ایسا کنٹری ہے کہ جو ایشیا کے اندر ہی موجود ہے اور اس کا جو ویزا ہے وہ آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس کے حوالہ سے اگر بات کی جائے کہ وہاں پر آپ کون کون سی جاب کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کنسٹرکشن ہیلپر کی جاب کر سکتے ہیں وہاں پر آپ مارکیٹس کے اندر جاب کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر نابے والا بہت ساری ایسی جابز ہیں کہ جو لوگ کر رہے ہیں میرے خود جاننے والے جو ہیں وہاں پر موجود ہیں اور اگر بات کی جائے کہ وہاں پر آپ کتنے پیسے کما سکتے ہیں تو نارمل جو سیلری ہے پاکستانی روپیز میں وہ لاکھ ڈیڑھ تک تو نارمل سیلری ہے یعنی لیبر کی اگر بات کی جائے تو اسی نوے ہزار پچھتر اس کے سیم سیم ارننگ یعنی جتنی دبائی یوے کے اندر آپ ارننگ کر سکتے ہیں اتنے پیسے آپ وہاں پر بھی جا کر جو ہے وہ کما سکتے ہیں اس کے بعد جو دوستو کنٹری ہے وہ ہے قویت قویت بھی جو ہے گلف کے اندر آتا ہے اور قویت کا ویزا بھی آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے بہت ساری ٹریبل اجنسیاں آپ کو ویزا دیتی ہیں اور اگر آپ اس حوالہ سے کوئی ہماری ہیلپ لینا چاہتے ہیں ان سارے کنٹریوں کے حوالہ سے تو آپ ہمارے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں نمبر چل رہا ہے ان میں سے کسی بھی کنٹری کا اگر آپ ہم سے کام کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سروس آویلیبل ہے تو قویت بھی جو ہے دنیا کی باری ترین کرنسی ہے اور وہاں پر آپ جا سکتے ہیں وہاں پر جا کر جنابے والا آپ کام کاج کر سکتے ہیں خود سٹیبل ہو سکتے ہیں اور ادھر جا کر آپ اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اپنا فیوچر برائٹ کر سکتے ہیں یاد رکھیں یہ جتنے بھی کنٹری میں آپ کو بتاتا ہوں ان میں جانے کا جو سارا پراسس آپ نے کرنا ہوتا ہے ہم آپ کو ایک پوائنٹ دیتے ہیں ہم آپ کو ایک مائنڈ سیٹ دیتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے آپ اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ شارٹ سی ویڈیو آپ نے دیکھ لینے ہے کمپلیٹ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیو کہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ